اسلام علیکم دوستو میں ہوں تاریک ایلی اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریک الیکٹرک یوٹوپ چینل جی دوستو امید کرتا ہوں سب دوستی اٹھاک ہوں گے اور خیر خیئیے سے ہوں گے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جنہیں دوستو نے اب دیکھ رہا ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل کے بٹن کو اون کر دیں تاکہ ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جی دوستو تو ٹوپک کی طرح چلتے ہیں جو ہمارے آج کا ٹوپک ہے وہ ہے ایک ٹرانسفارمر ڈزین سوفٹیور ہے اپلیکشن ہے پلی سٹور پہ آپ کو یہ آسانی سے مل جائے گی یہ ہوم ٹرانسفارمر کے نام سے اپلیکشن ہے یہ آپ کو سکرین پہ نظر آ رہی ہے تو اس پہ ہم آج بات کریں گے اس میں کیا کیا فنکشن ہے تو اس کو اوپن کر لیتے ہیں تو اس کا اس طرح انٹرفیس ہے دوستو یہ پاور والا بٹن جو ریڈ سا آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ دبائیں گے تو یہ اوپن ہو جائے گا اس میں مختلف ہیں یہ دیکھ لیں فنکشن سب سے پہلے ٹرانسفارمر ڈزین ہم دیکھ لیتے ہیں تو ادھر آپ کوئی بھی ٹرانسفارمر جب آپ نے ڈزین کرنا ہے تو ادھر آپ نے اس کی پمیش لکھنی ہے اور آپ ساتھ آپ نے اس کے سکینڈری وولٹ آپ نے امپیر لکھنے ہیں سکینڈری اور پریمری وولٹ لکھنے ہیں ادھر مان لیں ہمارے پاس جو ہماری بابن کا سیاز ہے وہ ہے لیمتھ جو لنبائی ہے اس کی وہ ہے تین اینچ اور جو اس کی چڑائی ہے وہ ہے ڈیڑھ اینچ اور ہمارے جو ہمیں سکینڈری پہ وولٹ چاہیے وہ ہمیں بارہ چاہیے اور جو ہمارے سکینڈری پہ ہمیں امپیر چاہیے وہ ہمیں دس امپیر چاہیے تو جو ہمارے پریمری وولٹ آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس دو سو بیس ہے تو اس کو کر کے آپ نے یہ انٹر کا بٹن دبا دینا ہی در سے یہ جو انٹر کا بٹن ہے یہ والا یہ آپ نے دبا دینا ہے تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ابھی اس نے اس کے کچھ جو ہے نیچے انفارمیشن دے دی ہے یہ دیکھیں یہ اس نے اس کے نکال دیئے وارڈ یہ کہہ رہا ہے اس کے ایک سو بیس وارڈ بنیں گے اور ایک شریعہ چھے سال ترن پار وولٹ بنیں گا اس نے ساڑھے ساتھ پہ سافٹوئر کا جو بھی انہوں نے کیا وائس ایٹ تو اس پہ نیچے یہ دیکھی انہوں نے ان کی ترنیں بتا دی ہیں یہ دیکھیں ادھر ترنیں آ رہی ہیں جو تین سو ستا سٹرنیں پریمری کے آ رہی ہیں اور زیرو شریعہ چار دو وائر ہے جو وائر آپ نے دیکھنی ہے وہ اس چارٹ میں دیکھنی ہے آپ نے یہ چارٹ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے یہ ایس ڈیو جی والا اس میں ایم ایم اور انچ میں دونوں ہے تو سکینڈری میں جو وہ بیسٹرنیں اور ایک شریعہ ساتھ دو پہلے ہم پریمری کی وائرگیج دیکھ لیتے ہیں زیرو شریعہ چار دو ہم ایم ایم میں دیکھیں گے اس لین میں اس لین میں ہم دیکھیں گے زیرو شریعہ چار دو کے جو بھی نزدیک ہوگی ریڈنگ وہ ہماری وائرگیج ہوگی اس میں جو اس نے سیلیکٹ کی ہے تو یہ دیکھ لیں دوستو یہ ستائیس نمبر تار ہے اس کی بن رہی ہے چار ایک یہ پنٹالیس سے چار پانچ زیادہ ہے اور تین ساتھ کم ہے تو یہ چار ایک یہ اوری اس میں ستائیس نمبر آپ تاریوز کریں گے تو اور جو سکینڈری میں ہے وہ ایک شریعہ ساتھ دو وہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تو ادھر دیکھ لیں دوستو اس کے ساتھ جو میچ کر رہا ہے وہ ایک شریعہ چھے دو یہ اس کے ساتھ بلکل میچ کر رہا ہے یہ ایک شریعہ آٹھ ہے یہ اور یہ دونوں ہی میچ کر رہے ہیں لیکن یہ پندرہ بھی اس میں آپ ڈال سکتے ہیں اور سولہ بھی ڈال سکتے ہیں یہ دیکھ لیں تو اس میں آپ پندرہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور سولہ بھی یوز کرتے ہیں اور یہ پندرہ والی بھی بلکل اس کے نزدیک ہی جاری ایک شریعہ آٹھ اور ہماری ہے ایک شہریہ ساتھ تو یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں پندرہ بھی اور سولہ بھی اس میں تو یہ ہو گیا ہے اس میں اور آگے ہم بیک جا کے ادھر سے آپ نے اوپر آپ کو بیک کا اپشن نظر آ رہا ہے اور ہم یہ دوسری اپشن کو چیک کر لیتے ہیں سٹیپ آپ ٹراسفورمنٹ ڈزین تو ادھر آپ کوئی بھی سٹیپ لیزر کا ٹراسفورمنٹ ڈزین کرنا چاہتے ہیں تو ادھر انہوں نے یہ دیکھیں ادھر دیا ادھر سے آپ سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کوئی بھی یہ دیکھیں اس کو سلیکٹ میں نے کیا اس میں تین سو وات پانچ سو وات ایک کے ویے دو کے ویے تین کے ویے پانچ کے ویے یا ساڑھے سات کے ویے دس کے ویے ادھر سارا آ گیا تو ادھر ہم ابھی تین سو وات والا دیکھ لیتے ہیں تو تین سو وات والے کس نے یہ ڈیٹا نکال دیا اس میں وہ کہہ رہا ہے پچیس ہر ڈیو جی یوز ہوگی کٹ کے لیے 29 نمبر یوز ہوگی اور اس میں جو آپ یوز کریں گے اس کی جو بابن ہے کور وہ اس نے 28 ایم ایم یہ ایم ایم میں ہے یہ دیکھ لیں اس کو آپ کنویلٹ کر لیں بعد میں یہ تقریباً ایک انچ سے تھوڑا سا زیادہ مان رہا ہے اور یہ دو انچ یہ ایک زربے یہ ایک سوہ انچ سوہ انچی زربے دو انچی اس کی بابن سیاد ہے تو یہ نیچے اس نے کور ایریا اس کا ٹوٹل نکال دیا ہے اور یہ نیچے اس نے اس کا نکال دیا ہے یہ تین سال ٹرن پار وولٹ یہ نیچے کچھ اس نے 135 وولٹ اور 200 وولٹ 240, 280 اور 290 وولٹ پہ اس نے کچھ ٹرنے وغیرہ نکالی ہوئی ہیں کٹ کے لیے اس نے 12 وولٹ کے لیے 40 ٹرنے دی ہیں 18 وولٹ کے لیے 60 ٹرنے 22 وولٹ کے لیے 74 ٹرنے دی ہوئی ہیں یہ آپ کو ایک اور اپشن نظر آرہا ہے دوستو ادھر انٹر وولٹ ادھر آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے آپ نے مثال کی طور پہ 150 وولٹ کی ٹرنے نکالی ہے تو ادھر 150 وولٹ لکھیں اور فائنڈ آٹ پہ آپ کریں تو یہ دیکھیں ادھر اس کی ٹرنے آگے 505 تو ادھر بھی آپ اپنی مرضی کے ساتھ سے بھی کوئی بھی آپ نے کرنا ہے تو وہ ادھر کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں 10 ہزار وات یا 10 کے لیے کہیے دیکھ لیں اس میں دوستو جو اس نے ہماری بابن دیا ہے وہ اس نے تین ضربے تین دیئے یہ دیکھ لیں تین ضربے تین وہ کہہ رہا ہے یہ اس میں بابن لگے گی اور اس میں کیٹ کے لیے 24 نمبر اور ایس ڈیو جی بارہ ڈبل یوز کریں گے آپ اس میں بارہ نمبر تار ڈبل آپ نے اس میں یوز کرنی ہے تو یہ اس کا کور ایریا یہ ہو ہے وہ نو اشار نکل رہا ہے اس کا اور اس کی جو پاور نکل رہی ہے وہ دیکھ لیں پاور میکسیمام اس کی اس نے نکالی ہے تیتیس سو چھتیس اور یہ نیچے بھی اسی طرح انہوں نے اس نے وولٹ لکھے ہوئے ہیں یہ والے یہ وولٹ آپ اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں ادھر آپ نے ابھی یہ دیکھیں ایک سو پچاس وولٹ ہم نے ادھر لکھ لیتے ہیں سو وولٹ سے ہم نے بنانا ہے تو ہم ادھر سو لکھتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے لیے تراسی ٹرنے تراسی ٹرنے ہمیں دینی پڑیں گے ادھر آپ آسانی سے کوئی بھی ٹرانس فارمنٹ دیزئن کر سکتے ہیں اس طرح یہ پانچ کے گئے کے لیے اس نے یہ دیکھ لیں اس نے دو بیت تین کی وابن یوز کی ہے تو یہ مطلب قسم کی ہے دوستو آپ ایک دفعہ اس کو دیکھ لیں اپلیکیشن کو اس میں اور بھی بہت سارے فنکشن ہے یہ جو گول ٹرانس فارمر ہوتا ہے اس کے لیے یہ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں اس پہ بار یہ دوستو ایس ڈبلیو جی چارٹ ہے یہ دیکھ لیں تو اس پہ انہوں نے وائر نمبر لکھا ہوا ہے ادھر وائر گیج ہے دوسرے میں ڈائیامیٹر ایم ایم میں اور انچ میں ساتھ انہوں نے ایریا لکھا ہوا ہے اور ساتھ ایمپیر اس پہ میکسیمم لکھے ہوئے ہیں کہ ایک نمبر تار ہماری جو ہے وہ دو سو پانچ ایمپیر میکسیمم اٹھائے گی اور جو نیچے اس طرح لکھی ہوئی یہ دیکھ لیں ادھر کوئی بھی تار آپ نے جب سیلیکٹ کرنی ہے آپ نے دیکھنا ہے ہم نے اتنے ایمپیر کا ٹرانس فارمر بنانا ہے تو ادھر سے اس چارٹ سے آپ دیکھیں اپنا ٹرانس فارمر رضیان کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے پلے سٹور سے جا کے سافٹر انسٹال کریں اور جس چیز کے آپ کو سمجھ نہیں آرہی وہ میرے ویڈس اپ نمبر پہ آپ پوچھ لیں تو دوستو آخر میں پھر جن دوستوں نے اپنے دکھر ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہمارے ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہمارے چینل کو سسکرائب بھی کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ہمارے ویڈیو شیئر کریں تو دوستو اجازت دیں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی اور ٹوپے کے ساتھ اللہ حافظ